بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دین محمدی کے آغاز سے ہی اسلام کو مختلف پتنوں اور سازشوں کا سامنا رہا ہے چودہ سو سال سے زائد اسلامی تاریخ میں کئی لوگوں نے نبوت کا جوٹا دعویٰ کیا دین محمدی کے خلاب یہ پتنے اور سازشیں آج بھی جاری ہے انیس وی صدی کے اختتام پر انگریزوں نے مسلمانوں میں جذبہ جخات کو ختم کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو آگے کیا اس قذاب نے پہلے امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا اور مسلمانوں کو ترغیب دی کہ انگریزوں کے خلاب جہاد یا جدجہد کرنا شریعن حرام ہے بعد میں اس قذاب نے تمام حد پار کر کے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کر دیا نعوذ باللہ اس قذاب مرتد لانتی اور ابلیس نمائنسان نے دعویٰ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری رسول ہے لیکن میں بھی اللہ کا پیغمبر اور نبی ہوں اور چونکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ آیا ہوں اس لئے میرا ردبہ اور مقام بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم نہیں ہے نعوذ باللہ استغفراللہ اسی طرح اس گستاخ مرتد نے ہوشیاری اور لبزی حیر فیر سے کئی معصوم اور سادہ لوخ مسلمانوں کو گمراہ کیا آج بھی قادیانی اسی طرح کی لبزی حیر فیر سے مسلمانوں کو قادیانیت کی طرف راغب کرتے ہیں یا یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا قادیانیوں کے حوالے سے رویہ اور موقع میں نرمی آ جائے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تین سوالات کے بارے میں بتائیں گے جو لبرلز، روشنخیال اور قادیانی حضرات اکثر مسلمانوں سے کرتے ہیں یہ تین سوالات کر کے آپ کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کس طرح جواب دیتے ہیں اگر آپ ان تین سوالات میں نرمی دکھاتے ہیں تو یہ لوگ آپ کو مزید گیرنے کی کوشش کر کے آپ کو آہستہ آہستہ اپنے مذہب کی طرف بلانا شروع کر دیں گے ان تین سوالوں پر آپ غور کریں سننے میں یہ عام سے سوال ہے لیکن اگر آپ ان سوالات کے جوابات میں فیل ہو جائے تو سوال کرنے والا آپ کو تباہی کی طرف دعوت دینے میں زیادہ وقت نہیں لے گا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں پہلا سوال ختم نبوت کانپرنسز کی کیا ضرورت ہے پاکستان کی ستانوے پیست عبادی مسلمان ہے اور ختم نبوت پر ایمان رکھتی ہے تو ہر کئی ہفتے بعد ختم نبوت کانپرنسز کا کیا فائدہ ناظرین آپ اس سوال پر غور کریں آپ کو لگے گا کہ یہ سوال تو بہت زبردست ہے یہ سوال سچ پر بھی مبنی ہے الحمدللہ پاکستان ایک اکثریتی مسلمان ملک ہے اور الحمدللہ الحمدللہ زیادہ تر پاکستانیوں کا ایمان بھی یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے تو آپ واقعی سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ان کانپرنسز کی کیا ضرورت ہے سوال کرنے والے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ یہی سوچیں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو آپ سوال کرنے والے سے پوچھیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے ختم نبوت کانپرنسز ہر ہفتے منقد ہوتی ہو یا ہر دن یہ تو اچھی بات ہے اٹین نہیں کرنی تو نہ کریں ناظرین یہاں پر یہ بات یاد رکھنی بھی بہت ضروری ہے کہ ہر چیز اور مسئلے کی اہمیت تب تک ہی ہوتی ہے جب آپ بار بار اس چیز پر زور دیں اگر مسلمانوں نے اس معاملے میں غبلت سے کام لیا تو ہم بھی عیسائیوں کی طرح ہو جائیں گے آپ غور کریں کہ عیسائیوں میں ہر دوسرے دن ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس لیے اس معاملے میں مسلمانوں کی سختی ایک زبردست چیز ہے اس کی ایک بہترین مثال گستاخی رسول کا ایشو ہے انیس سو سنتالیس سے دوزار دس تک پاکستان میں گستاخی رسول کا ایشو بیک فٹ فر چلا گیا تھا اور لوگ بالکل کھل کر گستاخی کرنے لگے تھے یہ ایشو اتنا عام ہو گیا تھا کہ منیب الرحمان جیسے عالمی دین بھی نجی محفلوں میں کہتے تھے کہ گستاخی رسول کی سزا موت ہے لیکن حکومتی پولیسی الگ ہے اس لئے ہم کل کر یہ نہیں کہہ سکتے آپ غور کریں کہ کیا ہو گیا تھا ہوا یہ تھا کہ مسلمانوں نے ایک اہم یعنی گستاخی رسول کے ایشو پر نرمی دکھائی تو ملک میں نبوت اور انبیاء کی گستاخی کو مزاق بنا دیا گیا یہ تو غازی ممتحس قادری کہ جررتمندانہ کارنامے کے بعد معاملات تبدیل ہو گئے اور اب تمام قوم ایک بار پھر اس معاملے پر سختی دکھا رہی ہے ختم نبوت کا ایشو اس سے بھی سنجیدہ اور اہم ہے اس لئے علماء اور پاکستانی عوام اس معاملے میں کسی بھی نرمی کے لئے تیار نہیں ہے اور ان کانپرنسز سے لوگوں کی علم میں ختم نبوت کے حوالے سے اضافہ ہو رہا ہے آپ یہ سوچنے کی بجائے کہ کانپرنسز کیوں ہو رہی ہے اس بات پر غور کریں کہ کتنے ہزاروں اور لاکھوں لوگ ان میں شریک ہوتے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں اگر آپ ان لبرلز اور قادیانیوں کو پہلے سوال پر ہی یہ جواب دے دیں گے تو اگلا سوال کرنے کی ہمت ہی نہیں کریں گے دوسرا سوال قادیانیوں کو کانپر قرار دینے کا کوئی تاریخی جواز نہیں ہے یا یہ کہ صرف پاکستان نے اسلام کا ٹھیکہ کیوں لیا ہے باقی تو کسی ملک نے قادیانیوں کو کانپر قرار نہیں دیا ہے یا یہ کہ اسماعیلیوں کی طرح ہبے بھی گمراہ کہے یا گنانگار کہے یہ تو نہ کہے کہ قادیانی کافر ہیں ناظرین اس سوال کا پہلے جواب تو یہ ہے کہ ہمارا دوسرے ممالک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی کچھ کرے یا نہ کرے ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے پاکستان تمام ساٹھ اسلامی ممالک میں وہ واحد ملک ہے جو بنا ہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے اسی لئے پاکستان نے انیس سو چورتر میں قادیانیوں کو حکومتی سطح پر کانپر قرار دے کر تمام عالم اسلام کیلئے ایک مثال قائم کی ذلپقار علی بٹو نے اپنی زندگی میں کئی گٹیا کام کیے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ یہ کارنامہ کہ قادیانی اس کے دور حکومت میں کانپر قرار پائیں یہ اس کی بخشش کا سبب بنے گا اس سوال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے اس ایک بات پر چودہ سو سالوں سے تمام امت کا اجماع ہے یہ قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے اس لئے سیدھی سی بات ہے جو انیس وی سجی میں پیدا ہوا یوں وہ ختم نبوت کے منکر ہے اور دار اسلام سے خارج ہے علماء حق کے مطابق تو صرف قادیانی ہی کافر نہیں جو قادیانی کی کپر میں شک کرے وہ بھی کافر ہیں اس حوالے سے کسی بھی نرمی کی اجازت نہیں ہے تیسرا سوال اگر قادیانیوں کو کافر قرار دے ہی دیا ہے تو اب ہمیں اقلیت والے حقوق کیوں نہیں دیے جا رہے ہیں دوستو اون لائن سوشل میڈیا ویب سائٹس پر یا اصل زندگی میں بھی اگر آپ کسی قادیانی کے ساتھ ملیں گے اور اس کے ساتھ توڑا گفشپ لگائیں گے تو وہ یہ گلہ ضرور کرے گا کہ پاکستان میں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے کہ پہلے تو انہیں کپر قرار دے دیا گیا اور اب دوسرا ظلم ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ انہیں اقلیت والے حقوق بھی نہیں مل رہے ٹویٹر پر اکثر اور زیادہ تر یہ ڈراما ہو رہا ہوتا ہے ہمارے سادہ مسلمان بھائی اکثر اس ڈرامے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ چلو یہ بات تو صحیح ہے کہ ان کو اقلیت قرار دے دیا لیکن اب ان کو اقلیت والے حقوق ضرور ملنے چاہیے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آخروں کون سے رائٹ سے جو قادیانیوں کو نہیں ملے ہیں قادیانیوں کو پاکستان میں وہ تمام حقوق حاصل ہے جو پاکستان کے کسی بشہری کو حاصل ہے یہ کہی بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں یہ کسی بھی دارے میں نوکری کر سکتے ہیں یا یہ کہ یہ کوئی بھی کاروبار کر سکتے ہیں اب مسئلہ جہا سے شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قادیانی اپنے دین کی دعوت نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانی خود کو کعپر کہنے کیلئے تیار ہی نہیں ہے یہ پہلے خود کو اقلیت تسلیم کریں اس کے بعد دعوت کرنی ہے انہوں نے تو بے شک کریں لیکن یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈال کر اسلام کا لبادہ اوڑ کر اگر قادیانی اپلانے کی اجازت مانگتے ہیں تو یہ ناممکن ہے اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف مسلمانوں کا حق ہے دین تو بہت حساس معاملہ ہے آپ کسی بھی نسل پروڈکٹ کو یا لیس چپس کو نقلی بنا کر بیچنے لگ جائیں تو دیکھیں کہ یہ کمپنیا آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے آپ کسی اور کی پروڈکٹ کو کس طرح کافی کر سکتے ہیں اگر ان کمپنیوں کے چپس اور پانی کوپی رائٹ پروڈکٹڈ ہے تو ختم نبوت اور اسلام بھی کوپی رائٹ پروڈکٹڈ ہے ناظرین یہ ہے وہ تین سوالات جس کے ذریعے لبرلز اور قادیانی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں امید ہے کہ آپ ہمیں اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گے کمنٹ سیکشن میں ختم نبوت زندہ بات کا کمنٹ ضرور کریں آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور گنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں شکریہ